السلام علیکم دوستو یہ جو آپ پودے دیکھ رہے ہیں دیکھئے نیچے اس طرح سے جو پودے نظر آ رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھئے میرے ہاتھ میں بھی یہ پودا ہے یہ اس طرح سے اس کی جڑ ہے اور دیکھئے یہ اس کے اس طرح سے پتے ہوتے ہیں یہ پودا ہے یہ ککرندے کا پودا ہے اس کی خاص شناخت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پتے دیکھئے کاسنی کی طرح سے ہوتے ہیں کاسنی کے پتوں کی شکل کے ہوتے ہیں اور ان میں خاص قسم کی بو آتی ہے موسم برسات میں یہ پودے کسرس سے اکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر بھی اس طرح سے یہ پورے اسی کے پودے ہیں یہ باواسر میں بہت مفید اور فیدی من ہے اس کے پتے کوٹ کر بچوں کے مقاعد پر رکھنے سے پیٹ کے کیڑے مر کر خارج ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ورم پر باننے سے ورم دور ہو جاتے ہیں اس کے پتوں کو تھوڑا سا گھی میں چرب کر کے رسولی یا بدن پر داد یا چومبل ہو گئے ہو تو ایک ہفتہ لگانے سے داد چومبل رسولی جیسے امراض دور ہوتے ہیں امام پودے کو کوٹ کر رس نہیں چھوڑ لیں اس کو صاف پتر پر پھیلا کر خوشک کر لیں جب خوشک ہو جائے تو پیس کر بوتل میں رکھ لیں خوراک آدھے سے ایک رتی باواسیر باواسیری دست ہسٹریریا پیٹ کے کیڑے لیور کی سوجن آتوں کے زخم وہ سوجن جیسے امراض میں بے حد مفید اور فیدی من ہوتا ہے مزاز دوسرے درجے میں گرم ہوتا ہے لیکن بعض اطیبہ روید اس کو سرد بھی مانتے ہیں یہ دیکھئے اس کے پودے اس طرح سے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہیں گے دیکھئے یہ اس طرح سے موسم برسات میں خوب اس کے پودے مل جاتے ہیں خوب کسرس سے پائے جاتے ہیں اور اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں یہ ککروندے کا پودا ہے کہا جاتا ہے کہ سات قسمیں ہوتی ہے سات قسمیں اس کی پائی جاتی ہے یہ دیکھئے یہ اس کی جڑ ہے اور یہ اس کے پتے ہیں ککرندہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں یہ کتے کی زبان کی طرح سے ہوتے ہیں اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کتہ اس کے پتوں کو کھانے کے بعد قی کر دیتا ہے الٹی کر دیتا ہے یہ اس کا پودا ہے دیکھئے یہ اس طرح سے کاسینی کی شکل کے اس کے پتے ہوتے ہیں یہ اس طرح سے موسم برسات میں اس کے پودے خوب اکتے ہیں خوب پائے جاتے ہیں